یہ دنیا افراد کے لیے دار العذاب نہیں ہے قوموں کے لیے دار العذاب ہے افراد کے لیے عذاب اور ثواب کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر سفر افرادی حیثیت میں آئے گا اجتماعی فیصلے یہاں ہوتے ہیں بڑی پیاری بات کہ یہ اقبال نے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف قوموں پر جو عذاب آتے ہیں وہ دو طرح کے ایک بڑا عذاب عذاب الاکبر عذاب استیسال نصیم منصیہ کر دینا ان کا نام و نشان مٹا دینا کل لم یغنو فیہا ایسے ہو جائیں جیسے تھے ہی نہیں یہ عذاب صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کی طرف کسی رسول کو مبوض کیا گیا اور انہوں نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا رد کر دیا کفر کیا اور اس سے کب تر درجے میں عذاب آتا ہے مسلمان امت پر مسلمان امت کا مطلب کیا ہے وہ حاملے کتاب الہی ہے وہ وارثِ غلومِ نبوت ہے وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے اور اگر وہ اپنے عمل سے الٹی نمائندگی شروع کر دے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں بلکہ بقیہ نوع انسانی کے جرائن کی ذمہ داری بھی اس پر آئے تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا تم نے نہیں پہنچائی تم پہنچا دیتے ہیں وہ نہ مانتے تو وہ مجرم ہوتے تم نے نہیں پہنچایا تم مجرم مس رپریزنٹ کرنا اللہ کو اللہ کی زمین پر اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے برقس طرزِ عمل اس سے بڑا جرم کوئی نہیں یہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر آیا اور یہ عذاب ہے جو امتِ محمد پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم